بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بار بی کیو چکن بریانی بہت ہی ٹیسٹی بہت زیادہ یمی اور اس کو بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بتاؤں گی جیسا کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں ٹرائے کیا ہوگا تو یہ بریانی بنانے کے لیے یہ بریانی کا میں مسالہ بھی تیار کروں گی تو مسالہ ڈالنے کے بعد آپ کو بزار کا کوئی بھی مسالہ اس کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہاں پر لیں گے دو ٹیسپون ہے زیرہ اور چار سے پانچ لانگ ایک بڑی لائچی دس سے بارہ کالی میریچ اور تین سے چار ہے دارچینی کا ٹکڑا اور دو ہے تیز پتہ ساری چیز کو ہم گرائنڈر جان میں ڈالیں گے اور اس کا بارک سا پاوڈر بنا کر تیار کریں گے تو بس یہ ہمارا پاوڈر بن کر تیار ہے تو اس میں ہم کچھ اور مسالے ایٹ کریں گے دو ٹیسپون لال مرش پاوڈر آدھر ٹیسپون لیں گے ہلدی پاوڈر دو ٹیسپون لیں دھنیا پاوڈر اور دو ٹیسپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے پھر سے اس کو ایک مرتع مکسر میں ڈال کے گھوما لیں گے تو بس یہ زوادرسہ ہمارا ہوم میٹ باربی کیو چکن بریانی مسالہ بن کر تیار ہے اس سے ہماری بریانی بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوگی تو اس مسالے کو ہم نکال لیں گے ایک برتن میں تو یہ پاوڈر مسالے سے آدھا کلو چکن اور آدھا کلو چاول سے ایک کلو کی بہت ہی پرفیکٹ بریانی بن کر تیار ہوگی تو یہاں پر آدھا کلو چکن لینا ہے اس کو ہم اچھے سے دو کے ساف کریں گے اور اس میں دو چمچ دو بڑا چمچ بھر کے ہم اس میں یہ باربی کیو مسالہ جو بنا کر رکھیں اس کو ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ادھا کلسون کا پیس ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون بھر کے تو بریانی میں تو ادھا کلسون کا پیس تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہم چاہ ٹیبل اسپون دہی ڈالیں گے فریش دہی دہی بہت زیادہ کٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا ٹیسپون اورنج فوٹ کلر ڈالیں گے اور تھوڑا سا کلر بچائیں گے اور بس اس کو تو ہاتھ سے ہی اچھے سے مکس کریں گے جب تک کہ ساری چیز آپس میں اچھے سے مکس نہیں ہو جاتی اور تھوڑا ہی نمک ڈالیں گے کیونکہ مسالے میں بھی نمک ہے تو آدھا ٹیسپون کے قریب نمک ڈالنا ہے اور اس کو میرین ایٹ کر کے رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر ٹائم نہ ہو تو آدھے گھنٹے بعد اس کو بنانا سٹارٹ کریں پھر یہاں پر ون فورد کب دہی اور لینا ہے اور اس میں ہم جو تھوڑا سا اورینج فوٹ کلر بچا کے رکھے تھے وہ پورا ایٹ کر دیں گے اور اس کو بس اس طرح سے مکس کریں گے اور اس کو دہی کو سائیڈ میں رکھیں گے اس دہی کا استعمال ہم بریانے کی لیئرنگ میں کریں گے پھر ہم ایک پین کو گرم کریں گے ایک گھنٹے بعد جتنا دیر آپ نے میرین اٹ کرنا ہے اور پھر یہ پین میں تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے دو ٹیول سپون کے قریب اور اس میں ہم سارے چکن کے پیسے اس کو ڈالیں گے ملک کے پورا چکن مسالے کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ایک مرتا اچھے سے مکس کریں گے سب کچھ اوپر نیچے کریں گے اور پھر اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بعد اور دس سے بارہ منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے تو اس کو کور کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے تو یہاں دیکھئے چکن میں سے بہت سارا پانی ریلیز ہونے لگا ہے تو ایک ٹیبل سپون ہم اس میں لیمو کا رس اٹ کریں گے اور تو یہ چکن بھی ایٹی پرسنٹ کوک ہو گیا ہے تو بس آئے فلیم پر اس کو لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائے نہیں ہو جاتا تو یہاں پر دیکھئے اس کا سارا پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے تو بس اس میں ہم کوئلا رکھیں گے جلتا ہوا بیش میں پہلے ہمیں کٹوری رکھیں گے اس کے اوپر اس کو سموکی فلیور دینا ہے تو باربی کیو بریانی میں سموکی فلیور ضرور دیا جاتا ہے تو پر اس کو کور کریں گے دس منٹ کے لیے اور دس منٹ بعد ہمیں ایک اور کڑائی کو گرم کریں گے اس میں بان فور کپ تیل ڈالیں گے اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تو یہاں پر پانچ میڈیم سائز کی پیاس کا بریشتہ بنانا ہے تو تین میڈیم سائز کی پیاس مسالے میں ڈالیں گے اور دو پیاس کا بریشتہ ہم سائیڈ میں رکھیں گے بریانی کی لیئرنگ میں تو اگر آپ یہ بس تلیوئی پیاس نہ ہو تو آپ اس سٹیج پہ پیاس کو فرائے کر سکتے ہیں پھر یہاں پر تین میڈیم سائز کا پیاس تین میڈیم سائز کی ٹماٹر اور تین میڈیم سائز لینا ہے اس کو کٹ کر کے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون ادھرک لسپون کا پیس ڈالیں گے اور یہاں پر باربی کیوں مسالہ تین ٹیبل سپون ڈالیں گے اور تھوڑا سا بچائیں گے بریانی کی لیئر میں تو بس اس طرح اس اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا دہی بھی اٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور دہی بھی ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے ہم اچھے سے مکس کریں گے مسالے کو اچھے سے بھوننے تک پکائیں گے تو فلیم کو ہم میڈیم کریں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل میڈیم تو لو فلیم پہ اور دس منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے تو دس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر مسالہ اچھے سے بھوننے لگا ہے ٹماٹر بھی سوفٹ ہو گیا ہے تو بس اس طرح سے جو ٹماٹر بڑے بڑے ہیں تو ان کو اس طرح سے میش کر لینا ہے اسپون سے اور پھر یہاں پہ جو ہم پورا چکن بنا کر رکھے تھے مسالے میں تو یہ پورا چکن مسالے کے ساتھ ایٹ کر دینا ہے تو یہ جو مسالہ ہوتا ہے یہ بیریانی کا بہت زیادہ یمی ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے بس ہائے فلیم پہ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھوننے گے جب تک کہ یہ مسالہ گوش میں فلیور نہیں آجاتا مسالے کا تو بس اسے اتنا ہی پکانا ہے گوش بھی ہمارا ڈن ہو گیا ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے تو یہ زبدس مسالہ بیریانی کا بہت ہی ٹیسٹی سا مسالہ بن کر تیار ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور میں یہاں پر چاول کو بوائل کر چکی ہوں نائنٹی فائی پرسنٹ چاول کوک ہے تو نیچے ہیوی بوٹم کا تاوہ لگانا ہے پیجیز بھی برتن میں بیریانی کی لیئرنگ لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں چاول رکھیں گے چاول کو تین پارٹ میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور مسالے کو دو میں پھر یہاں پہ تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ہرا دھنیاں تلیوئی پیاز اور یہ جو دہی والا دہی میں ہم کلر ڈال کے رکھے تو وہ ایٹ کریں گے اس کے بعد بار بی کیو مسالہ جو ہم بچا کر رکھے تو وہ تھوڑا تھوڑا سپرنگل کریں گے اور اس کے بعد ہم مسالے کی ایک لیئر لگائیں گے مسالے کو ہاف آف کر لینا ہے مطلب کہ دو پارٹ میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور آدھا ابھی ہم ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا تیل بھی ایٹ کرتے جائیں گے تو اگر آپ کو مسالے میں تیل کم لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا اوپر سے تیل ڈال دیں کیونکہ بیریانی میں اگر تیل کم ہوتا ہے تو روکھی روکھی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے پھر چاول کی دوسری لیئر لگائیں گے اور پھر اس پہ ہرا دھنیا پھر تلیوی پیاز اور یہ دہی والا کلر والا دہی اور باربیکیو مسالہ یہ سب ایٹ کرنے کے بعد پھر سے ہم مسالے کی دوسری لیئر لگائیں گے سیم اسی میتھڑ سے اور پورا مسالہ ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اور پھر سے ہم اس پہ چاول کی تیسری لیئر لگائیں گے تو بس اسی طرح سے بریانی کو اسیمبل کرتے جانا ہے اور فلیم کو ہم پانچ منٹ کے لیئے ہائے پہ رکھیں گے اور پانچ منٹ بعد فلیم کو بلکل لو کریں گے اور لو فلیم پہ اسے پندرہ سے بیس منٹ تک کوک ہونے دیں گے اور جب بھی بریانی کو دم پہ لگائیں تو سینٹر میں ون فورت کپ کے قریب پانی ڈال دیں اس سے بریانی بہت جلدی دم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے سب ایٹ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی ون فور کپ کے برابر اور پھر اس پہ کوئی بھی فائل پیپر یا پھر کوئی بھی کپڑا لگا کے ہی کور کریں اس سے کیا ہوتا ہے بریانی بہت جلدی دم ہو جاتی ہے اور اسٹیم باہر نہیں نکلتی ہے اور بریانی جب دم ہو جائے تو بیس منٹ بعد اسے دس منٹ بعد اسے سرف کریں ڈائریک نہ سرف کریں تو دیکھئے کتنی زبردست ہماری بریانی بن کر تیار ہے یہ بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی سے ہماری بریانی بنی تھی تو امید ہے کہ باربی کیو چکن بریانی کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتی ہوں ایک اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کہ اپنا بہت سا خیال رکھئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ